السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے میری یہ کوشش ہے کہ آپ کے سامنے ان جالی پیروں کو جو تصوف کے نام سے کھل رہے ہیں کھلوار کر رہے ہیں تسکیت النفس کے نام پر اپنی دکانیں چلا رہے ہیں انہیں ایکسپوس کیا جائے اور لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ ان لوگوں سے بچا جائے اور ارحال میں ان سے بچا جائے کیونکہ یہ لوگ خود بھی گم رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گم رہے ہیں اسی زمن میں ایک پیر صاحب جن کے بارے میں چند سال پہلے بہت وائرل ہوئی ویڈیوز لیکن آج میں اس کو ایز این ایکزیمپل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جنہیں دلہن سرکار یا عجیب و غریب نام سے جانا جاتا ہے دلہن پیر ہو گئے تو اب یہ کیا کرتے ہیں حضرت کے یہ دلہن کے کپڑے پہن کر رات کو مریدوں میں آتے ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے کہ آگے ہماری خوم تو گم رہے ہیں عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہیں اچھا یہ لوگ جو ہیں نا اپنی گم رہی کے لیے بھی دین کو استعمال کرتے ہیں ماذ اللہ ماذ اللہ استغفر اللہ العظیم وہ چیزیں جو ان کو اپنے معنی پہلاتے ہیں مثال کے طور پر ایک کانسپٹ ہے فنا ف اللہ کا اس کو عجیب و غریب معنی میں پیش کیا جاتا ہے پھر ایک کانسپٹ ہوتا ہے وحدت الوجود پھر ایک کانسپٹ ہوتا ہے وحدت الشہود اس پر میں مختصراً بات کروں گا عام زبان میں بات کروں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے اچھا بات کرتے ہیں پہلے کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا فنا ف اللہ کی اور اس کو یہ یوں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں اور ہم اللہ کی ذات میں استغفراللہ العظیم ایسے زم ہو گئے ہیں کہ گویا بس ہماری اور اس کی آگے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا عجیب و غریب سے جاہلانہ مشرکانہ کانسپٹ ہیں ان کے کہ یہ دلہن بنتے ہیں عروس کے لباس پہنتے ہیں دلہن کے کپڑے پہنتے ہیں استغفراللہ العظیم فنا ف اللہ کا کانسپٹ میں آپ کو پتا ہے کیا ہے فنا ف اللہ کا کانسپٹ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو فنا کر لے اپنی خواہشات کو فنا کر لے اس رب کی رضا کے لیے کہ اللہ عز و جل کا جو فرمان ہے جو حکم ہے اس کے مطابق میں زندگی گزاروں ان تمام چیزوں سے جس سے میرے رب نے منع فرمایا ہے میں ان سے باز رہوں اور اپنی زندگی کو اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت گزاروں جو مالک ہے جو رب ہے جو پروردگار ہے تو میں نے اپنے آپ کو فنا کر لیا ہے بس جو کہ ایک مسلمان کو کرنا چاہیے یہ فنا ف اللہ کا کانسپٹ ہے انہوں نے فنا ف اللہ آپ کے سامنے کیسے پیش کرتے ہیں آپ نے دیکھ میں الفاظ نہیں ہے میرے باز بتانے کے لیے کہ جس قسم کی بہودہ الفاظ سے لوگ پیش کرتے ہیں اچھا اور پھر دین اسلام میں مردوں کو عورتوں کی وضع قطع اختیار کرنا یہ جو پیر صاحب ہیں انہوں نے اپنی داڑی مہندی کے رنگی رنگی بھی ہے اورنج کلر کا دلہن کا لباس پہن کے بہن پیٹھتے ہیں استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم لحول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم تو یہ ان لوگوں کی حرکتیں ہیں اور دین نے کیا منا کیا ہے کہ مرد عورت کے اور عورت مرد کے شبیح اختیار کرے دین نے سختی سے اس چیز کو کیا کیا ہے منا کیا ہے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی وحدت الوجود کا کانسپٹ اصل میں یہ ہے عام الفاظ میں عام زبان میں کہ دیکھو صحیح معنوں میں صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو صحیح مطلب ایک ذات اللہ ہی کی ہے جس کو فنہ نہیں جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی باقی تمام چیزیں اس کی تخلیق کیویں ان سب کو فنہ ہے تو اصل میں اللہ ہی کا وجود ایک واحد ہے جو صحیح معنوں میں ہے بس وہ ہے اور ہم سب کے سب سارے کے سارے کیا ہیں کوئی وجود ہی نہیں رکھتے بھئی جس کو فنہ ہے اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے اچھا اب جب یہ کانسپٹ ذرا مشکل ہو گیا کامپلیکیٹڈ ہو گیا تو ایک وحدت الشہود کا کانسپٹ دیا گیا وحدت الشہود کا کانسپٹ کیا تھا وحدت الشہود کا کانسپٹ یہ تھا کہ جتنی مخلوق ہے اللہ کی وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کی تخلیق کرنے والی کوئی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے تو یہ سب کے سب اس کی گواہی دیتے ہیں شاہد ہیں یہ شہود اس کا اس کی جمع ہے شاہد کی تو وحدت الشہود کیا ہے یہ سب کے سب سارے کے سارے چیزیں کائنات کی ہر شہ نظر آنے والی یا نظر نہ آنے والی شہ یہ سب کی سب ان ایک ہی سمت میں ڈائریکشن میں یہ گواہی دیتی ہیں کہ ہماری تخریخ کرنے والا ہمیں بنانے والا ایک رب ہے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جو ہمارا الہ ہے ہمیں زندگی بخشنے والا ہمیں پالنے والا بس وہی ایک ہے تو بس یہ وحدت الشہود کہ وہ سارے کے سارے ایک ہی ذات کی طرف گواہی دیتے ہیں جب یہ کانسپٹ انٹریوز کیا گیا تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود ان دونوں طرف لوگ ہو گئے بہرحال اس کو ہم اور زیادہ نہیں کھولتے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے کانسپٹس ہیں بڑے اچھے بڑے پیارے کانسپٹس ہیں اور ان کو جب انٹریوز کیا گیا یہ دین سے باہر کی تو کوئی چیز ہے نہیں دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے قرآنِ قریم میں فرمایا ہے یَسِبْغَتَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ السِّبْغَةِ اللہ کا رنگ اور کس کا رنگ ہوگا اللہ کے رنگ سے اچھا تو اللہ کا جو رنگ ہے اس سے کیا مراد ہے وہ اصول وہ زوابط جو اللہ نے ہمیں دیئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی ان اصولوں اور زوابط کے مطابق گزاریں تو یہ ہے وہ definition فَنَا فِي اللَّهِ بِي اس میں آجاتا ہے وحدت الوجود بھی اس میں آجاتا ہے وحدت الشہود بھی اس میں آجاتا ہے کہ ہم تو کوئی ہے ہی نہیں نہ ہم تو کوئی مانا ہی نہیں رکھتے اسی بات کو تو غالب رویا بھی تھا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے اور بہرحال اللہ تعالی نے بار بار قرآنِ کریم میں انسان کو اس چیز کی طرف نشاندہی بھی کرائی ہے کہ تم ہو کیا ایک قطرے سے پیدا کیے گئے ہو ایک قطرے سے پیدا کیے گئے ہو تو اس کی طرف بار بار نشاندہی کرائی گئی ہے تو اینی وی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی حیثیت ہے انسان کی حقیقت ہے لیکن اس کے باوجود اللہ عز و جل نے سے اشرف المخلوقات بنا کر زمین کی نیابت و خلافت عطا فرمائی تاکہ یہ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے سورے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے لیکن افسوس طرح افسوس فتنہ پردازوں نے دین کے لبادے اوڑ کر لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لگا دیا ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے اور بھی اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں جسے جنہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایکسپوس کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی ہدایت کا سامان ہو غرض کیا ہے مقصد کیا ہے کہ آپ کی ہدایت کا سامان ہو آپ ایسے لوگوں سے بچیں انتباع ہو آپ سمجھیں کہ اسن چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ان کی بالکل الٹ ہیں یہ چیزیں جن کے بارے میں دین کہتا ہے یہ دھول تاشے یہ اچھل کود یہ دھمال اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں اور یہ عورتوں کے سے لباس پہل لینا اور کچھ ایسا کر لینا جو کوئی اور نہیں کر رہا ہے تاکہ مارکٹنگ ہے اگر آپ نے کبھی بزنس پڑھے اور پڑا ہونا کبھی آپ نے بی بی اے ایم بی اے کی بیسکس مارکٹنگ کی کلاسز لیوں یا سیلز کی کلاسز لیوں تو آپ کو یہ فنانون بڑی ارام سے سمجھ میں آ جائے گا یہ بڑا پرانا کھیل ہے جو بزنس انڈسٹری میں کھیلا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو ایک چیز ہوتی ہے ہم پڑھاتے ہیں اس کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج تمہارے پاس ایسی کیا شئے ہے جو تمہارے کمپیٹیٹر کے پاس نہیں ہے بس اس کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کے فنانون پہ یہ سارے لوگ اپنے زندے چلا رہے ہیں دین سے ان کو کیا کام بھئی جس نے دین پڑھانا ہونا تو دین تو سب پڑھا رہے تو یہ انداز مختلف ہو سکتا ہے نا لیکن مقصد تو ایک ہی ہوگا کہ دین پڑھاؤں صحیح طریقے سے جیسے کہ دین پڑھانا چاہیے تو اب جب دین ہی پڑھانا ہے تو اس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے لیکن حق بیان کیا جائے لیکن کوئی دین کے اصولوں کو بدل دے اور اس کو نفس پرستی کا شکار کر کے اسے کہے کہ یہ دین ہے تو وہ تو دین ہوگا نہیں اچھا پڑھانے کے انداز مختلف سے مراد یہ ہے کہ بھئی وہی چیز مختلف طریقے سے بھی پڑھائی جا سکتی ہے کوئی الگ اگزیمپل سے پڑھائے گا کوئی الگ اگزیمپل سے پڑھائے گا قرآن یاد ہی کرنا ہے نا کسی کا یاد کروانے کا ایک طریقہ ہوگا کسی کا دوسرا طریقہ ہوگا حدیث کا مطلب سمجھانا ہے کوئی ایک طریقے سے سمجھائے گا کوئی دوسرے طریقے سے سمجھائے گا مقصد حدیث کا سمجھانا ہے ٹھیک ہے اب نماز کا سکھانا ہے اب نماز کوئی اپنے گھر سے تو لا کے سکھائے گا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہی سکھائی جائے گی اچھا امام شافعی کے ماننے والے شوافے جو ہوں گے وہ جن احادیث پر کاربند ہیں وہ اس طریقے سے سکھائیں گے احناف جن احادیث پر کاربند ہیں وہ اس طریقے سے سکھائیں گے اسی طرح حنابل ہے اسی طرح مالکی ہے تو اب یہ سارے کے سارے جو ہے وہ حدیث ہی سے استبواد کر رہے ہیں حدیث ہی سے استبواد کر کے آگے بات کو بیان کر رہے ہیں لیکن کوئی اپنے گھر سے کوئی چیز لے کر آئے تو وہ تو بدت ہے اور گمراہی ہے اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے جنت کے راستے کی طرف نہیں لے کے جاتی کہ جنت کے راستے کی طرف لے کے جانے کا طریقہ تو ایک ہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح طور پر کہا کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں تو بارالفیصلہ آپ کے حاد میں ہیں کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے لوگوں کو شاید میری باتیں بری بھی لگ رہی ہوں کہ اچانک سعج صاحب جو ہے ان لوگوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک انداز ہے اصلاح کا مختلف انداز سے اصلاح ہوتی ہے نا کبھی ترغیب سے کبھی ترہیب سے کبھی مثالوں سے کبھی آپ کے سامنے تفسیر رکھتے ہیں تو کبھی آپ کے سامنے حدیثوں کی شرح رکھتے ہیں کبھی آپ کے سامنے صحیح معنوں میں جو صوفیہ کا طرز عمل ہے جس سے تذکیت و نفس ہوتا ہے اس کی کچھ باتیں رکھتے ہیں تو کبھی اس طریقے سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائیوں اور بہنوں ایسے لوگوں سے بچو یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے یہ آپ کی آخرت برباد کر رہے ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اس کی چند ایک کلپس میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اب استغفر اللہ العظیم لحولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ علم کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا موسیقی 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 موسیقی